بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ایڈر سترہ سی پی سی جیسا کہ ہمارے علم میں ہے کہ مقدمات کی ایک بہت بڑی تدات عدالتوں میں زیر سماس ہونے کی وجہ سے یا دیگر وجہات جیسا کہ وقلہ کا کسی دیگر عدالت میں مصروف ہونا یا وقلہ کا عدم دستیاب ہونا یا اسی طریقہ کی دوسری وجہات جن کی وجہ سے عدالت یہ سمجھے کہ وہ طریق جس پر وہ سماعت کے لیے مقدمہ مقرر ہے اس میں مزید کاروائی نہیں ہو سکتی تو وہ عدالت اس مقدمے کو کسی آئندہ طریق پیشی کے لیے ملتوی کر دیتی ہے یا ارجن کر دیتی ہے عدالتوں کو یہ اختیار جو ہے وہ آرڈر سترہ رول وان کے تحت حاصل ہوتا ہے آرڈر سترہ رول وان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کافی وجہات جو ہیں سفیشن کازز موجود ہوں تو عدالت مقدمہ کے کسی بھی مرحلے پر فریقین کو یا کسی ایک فریق کو وہ ٹائم گرانڈ کر سکتی ہے وقت دے سکتی ہے اور ایسا جو ٹائم گرانڈ ہوتا ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم ہو سکتا ہے اور ٹائم ٹو ٹام مقدمہ کی سماعت جو ہے وہ ملتوی ہو سکتی ہے اور اسی طرح آرڈر سترہ رول وان کا جو سب رول ٹو ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایسی صورت میں اگر عدالت جو ہے وہ مقدمہ کی سماعت کو آگے کے لیے ملتوی کرتی ہے اور کوئی اور دن مقرر کرتی ہے تو اگر عدالت مناسب سمجھتی ہے تو وہ ہر جانے کا حکم بھی سادر کر سکتی ہے اگر ہم آرڈر سترہ رول وان کی ورڈنگ کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے تو یہاں پر ورڈ یوزو ہے یعنی کہ عدالت کے یہ سواب دیدی اختیار ہے اگر کافی وجوہات بیان کی جاتی ہیں ایٹ اینی سٹیج آف دی سوٹ مقدمہ کے کسی بھی مرحلے پر گرانٹ ٹائم ٹو دی پارٹیز تو وہ ٹائم جو ہے وہ دے سکتی ہے عدالت فری کین کو اور ٹو اینی آف دیم یا ان میں سے کسی ایک کو اور ٹائم ٹو ٹائم ارجن ڈی ہیرنگ آف دی سوٹ اور ٹائم بائی ٹائم جو ہے وہ اس میں قدمے کو آگے کے لیے وہ ملتوی کر سکتی ہے اسی طرح آرڈر سترہ رول ون اور ٹو جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ان ایوری سچ کیس دی کورٹ شیل فکس ڈی فار دی فردر ہیرنگ تو ایسی صورت میں جب کیس کو ملتوی کیا جائے گا تو وہ کسی آئندہ تریف پیشی کے لیے یا آئندہ دن کے لیے اس کو مقرر کیا جائے گا ہیرنگ آف دی سوٹ اور وہ کوئی بھی ایسا آرڈر یا حکم کر سکتی ہے جیسا وہ مناسب سمجھے تو وہ ہرجانہ بھی کر سکتی ہے تو آرڈر سترہ یہ بات کہتا ہے کہ دالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ مقدمہ کی سماعت کو کسی آئندہ تریف کے لیے ملتوی کر سکتی ہے فری کین کو ٹائم دے سکتی ہے اور ایسا ٹائم دینے کے لیے یا تریف پیشی دینے کے لیے اگر وہ مناسب سمجھتی ہے تو ایسی صورت میں وہ ہرجانہ بھی کر سکتی ہے تو عام طور پر ہماری ایدر پریکٹس میں آئے روز کیس ارجن بھی ہوتے ہیں اور عدالت جو ہے وہ ہرجانہ بھی کرتی ہے تو آرڈر سترہ رول ون جو ہے وہ عدالت کو اختیار یہ دیتا ہے کہ وہ مقدمہ کو کسی دیگر تریف کے لیے ملتوی کر دے اور ایسا ملتوی کرنے کے لیے وہ ہرجانہ بھی کسی بھی فریق کو کر سکتی ہے اسی طرح آگے آرڈر ون آرڈر سترہ رول ٹو میں یہ بات ہے کہ اب جس دن کے لیے مقدمہ کی سمات ملتوی ہوئی ہو اس دن فریقین یا ان فریقین میں سے کوئی ایک بندہ ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا تو یہاں پر عدالت کے پاس یہ سواب دیدی اختیار ہے کہ وہ مقدمہ کا فیصلہ اسی وقت آرڈر نو درج جو طریقہ کار ہیں ان کے مطابق کرے یا دیگر حکم جیسا وہ مناسب سمجھے وہ کر سکتی ہے تو اگر ہم آرڈر سترہ رول ٹو کی ورڈنگ کو دیکھتے ہیں تو وہ لکھا ہوا ہے کہ اب وہ دن جہاں اس دن کے لیے عدالت نے مقدمہ کی سمات کو ملتوی کیا ہوا ہو وہ پیش نہیں ہوتے پیش ہونے سے کاثر ہیں یا وہ نقام ہو جاتے ہیں پیش ہونے کے لیے تو ایسی صورت میں کیا کرے گی تو وہ آرڈر نو میں جو درج طریقہ کار ہے ان طریقہ کار کو لے کر وہ ان کو کسی بھی طور کسی بھی ایک طریقہ میں ان کا فیصلہ کر سکتے ہیں آرڈر نو جو ہے وہ اپیرنس آف دی پارٹیز کے مطلق ہے کہ جس میں مقدمہ میں جو فریقین ہے ان کی حادری ہوگی اور اگر حادری نہیں ہوتی تو کیا طریقہ کار ہوگا فار اگزیمپل اگر مدعی جو ہے وہ پیش نہیں ہوتا تو دعویہ ہارج ہوگا اگر مدالعہ پیش نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ مدالعہ کے حلاف ایکس پارٹی پروسیڈنگز جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں جو آرڈر نو میں جو طریقہ کار لکھتے ہیں وہ تمام طریقہ کار جو ہیں وہ عدالت اڈاب کر سکتی ہے اگر آرڈر سترہ رول ٹو کے تحت وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتے تو یہاں پر ایک بات سامنے آتی ہے کہ ایک فریق جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوا آرڈر نو کے تحت مدالعہ تو اس کے حلاف یاک طرفہ کاروائی ہو گئی اب آرڈر سترہ رول ٹو بھی یہی بات کر رہا ہے کہ اگر نہیں ہوتی تو پھر وہی طریقہ کار استعمال کیا جائے گا تو اس پہ ایک ججمنٹ ہے پی آرڈی انیس سو کیاسی سپریم کورٹ پیج ہے اس کا ٹو ون اور اسی طرح انیس سو چرہسی سی ایل سی پیج ہے اس کا فور ٹو فور اس میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر پہلی سماعت میں اگر کوئی مدالعہ یا فریق حاضر نہیں ہوتا تو پھر ایسی صورت میں آرڈر نائن اپلائی ہوگا سممن دیئے گے سممن پہ وہ نہیں آیا مدالعہ تو اس کے حلاف یاک طرفہ کاروائی ویری بیگننگ ہو گئی تو یہ وہ آرڈر نو اپلائی ہوگا لیکن پی ایل ڈی دو ہزار تین سپریم کورٹ پیج ہے اس کا وان ایٹ زیرو اور انیس سو تریانوے سی ایل سی پیج ہے اس کا نائن ٹو سکس اگر اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ عدالت میں پیش ہو جائے پیش ہونے کے بعد اگر وہ غیر وزر ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں آرڈر سترہ رول ٹو اپلائی ہوگا تو یہاں پر فرق تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ اگر ایک مدالعہ مدالت میں پیش ہی نہیں ہوتا تو اس کے حلاف جو بھی کاروائی ہوگی وہ آرڈر نو کے تحت جو تریقہ کار لکھا ہوا ہے اس کے تحت ہوگی لیکن اگر کوئی مدالعہ یا فریق جو ہے اگر وہ حاضر ہوا اور آرڈر ہونے کے بعد وہ غیر حاضر ہوگیا جیسا کہ ورڈنگ لکھی ہوئی ہے آرڈر سترہ رول ٹو کی تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ وہ بندہ جو ہے اس کے حلاف آرڈر سترہ رول ٹو کی کاروائی ہوگی اور اس کے حلاف یک طرفہ کاروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے یا اگر مدعی پیش نہیں ہوا پیش ہو رہا تو اس کا دعویہ حالج کر دیا جائے گا اور اسی طرح مدالعہ کے بارے میں بھی جو تریقہ کار ہے وہ آرڈر سترہ رول ٹو کے تحت وہ ہم نے فالو کرنا ہے آرڈر نو کو لیکن آرڈر نائن کو ہم نے اس وقت فالو کرنا ہے کہ اگر مقدمہ میں مدعی یا مدالعہ فریقین عدالت میں پیش ہو رہے ہیں اسی طرح آگے موسٹ امپورٹنٹ رول جو ہے وہ ہے آرڈر سترہ کا رول ٹری اب اس کی ہم اگر ورڈنگ دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ سمپل ہے لیکن اس پر ہر بہت زیادہ ججمنٹس جو ہیں وہ موجود ہیں عدالتوں کی مختلف اراہ ہیں لیکن اگر ہم نے آرڈر سترہ رول ٹری کو بیسیکلی سمجھنا ہے تو ہم نے سب سے پہلے اس کی ورڈنگ کو دیکھنا ہے اور اس میں دیکھنا ہے کہ وہ ہمیں کیا کہتا ہے باقی جو اس پہ ججمنٹس ہیں وہ اس کو ترکہ کار ہمیں بیان کرتی ہیں اب کوئی بھی ایسا فریق ہے جس کو کوئی بھی ٹائم عدالت میں دیا گیا ہو وہ اور وہ نکام ہو جائے کن چیزوں میں وہ تین چیزیں ہیں فیل ٹو پروڈیوس اس ایویڈنس اگر وہ اپنی شہادت پیش کرنے میں نکام ہو جائے اگر وہ اس نے کوئی گواہان طلب کی ہوئے ہیں اگر وہ ان کو طلب کرنے میں یا ان کو عدالت میں پیش کرنے میں نکام ہو جاتا ہے آر ٹو پرفارم اینی ادھر ایکٹ کوئی بھی دوسرا ایسا عمل کرنے سے وہ عمل پرفارم نہیں کرتا جو مقدمہ کی مزید پراغرس کے لئے ضروری ہو اگر وہ عمل نہیں کرتا تو ایسی صورت میں عدالت کیا کرے گی جس بات کے لئے اس کو ٹائم دیا گیا ہے ایک مدعی کو کہا جاتا ہے کہ آپ شہادت لے کر عدالت میں آئیں اور وہ عدالت میں اپنی شہادت پیش نہیں کرتا تو ایسی صورت میں کیا کرے گی عدالت عدالت کے پاس کیا اختیارات ہیں تو وہ عدالت جو ہے وہ عدالت کیا کرے گی کہ اس مقدمے کا فیصلہ جو ہے وہ اسی وقت کر دے گی یہ عام طور پر آرڈر سترہ رول تھری میں جاتی ہے کہ وہ سترہ تین لگی اور سترہ تین لگنے کے بعد وہ دعویٰ ان کا خارج ہو گیا مدعی شہادت پیش نہیں کی اگر مدعی نے شہادت پیش کی گیا اور مدعی نے شہادت پیش نہیں کی تو ایسی صورت میں کیا اس میں کاروائی ہوتی ہے کہ مدعی کا رائٹ کلوز کر دیا جاتا ہے یہ تمام واقعات ہوتے ہیں اسی طرح اب مقدمہ کو مزید آگے چلانے کے لئے شہادت کی ضرورت ہے یا کوئی بھی سپیسیفک جو چیز ہے وہ اگر عدالت نے حکم کیا ہوا ہے اور جو بھی دونوں فریقین میں سے اگر کوئی فریق اس وہ کام کرنے سے کاثر رہتا ہے فیل ہو جاتا ہے تو پھر عدالت کیا کرے گی کہ وہ اسی وقت جو ابھی ریکارڈ میں مجود ہو گئی وہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ سادر کر دے گی تو یہ چیزیں سامنے آ گئیں تین چیزیں ہیں اگر آرڈر سترہ رول تھری کو یہ ہم بات کرتے ہیں تو فرسٹ آف آل کہ اگر کوئی بھی فریق شہادت پیش کرنے میں نکام ہو جائے اپنے گواہان کو طلب کرنے یا عدالت میں پیش کرنے سے نکام ہو جائے یا کوئی بھی ایسا کام جو اس کا عدالت نے اس کو آرڈر کیا ہو اور وہ مقدمہ کو مزید چلانے کے لئے ضروری ہو تو ایسی صورت میں کیا ہوگا عدالت جو ہے وہ اسی وقت فیصلہ کر دے گی تو اس پہ جو لوٹ آف ججمنٹس مجود ہیں تو ایک دو میں ججمنٹ جو ہے وہ اس کو کلیر کرنے کے لئے جو ضروری ہیں وہ بیان کرتا ہوں کہ دوہزار چھے ایمیلڈی پیج ہے اس کا ون ڈبل فور سیون شہادت کلم بند ہونے کے بعد اب مدعی نے جو ہے وہ شہادت کلم بند کروا دی مدعی نے جو ہے وہ شہادت کلم بند کروا دی مدعی کو بار بار موقع دیا گیا کہ وہ اس پہ کراس کر لے کراس اگزیمنیشن کے لئے اور ملزمان جو گواہان ہیں ان کی جو ٹیسٹرمنی ہے اس کو چیک کرنے کے لئے تو ایسی صورت میں کیا ہوا اگر وہ نہیں دیکھ اس پر کراس کرتا تو آرڈر سترہ رول تھری کے تحت عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس مقدمہ میں اس کا حق جرہ کو حتم کر دے اسی طرح آگے ہے کہ اس پہ بہت زیادہ ججمنٹس مجود ہیں جن کو اس بات میں ہم نے کلیر کرنا بہت مشکل ہے لیکن جو مین چیزیں ہیں وہ یہی ہیں اور اسی طرح اگر دوہزار سات سی ایم آر ون ٹو سکس نائن ہے اور دوہزار نو سی ایر سی پیج ہے اس کا سکس زیرو سیون تو ان دو ججمنٹس میں یہ بات کی گئی ہے کہ ضروری ہے کہ جو آرڈر عدالت دے کہ یا آپ نے یہ کام کرنا ہے یا اپنی شہادت پیش کرنی ہے وہ جج نے آرڈر دیا ہو اگر ریڈر نے یا کسی اور نے اس نے کہا کہ آپ شہادت لے کر آئیں تو پھر ایفی فورت میں آرڈر سترہ رول تھری اپلائی نہیں ہوتا اور آرڈر سترہ رول تھری کے تحت جب ایک فیصلہ جو ہے اگر سادر ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ڈگری ہے اور ڈگری کے حلاف ہمیشہ جو ہے وہ اپیلائی کرتی ہے تو دو ہزار پانچ ایم ایل ڈی ڈبل تھری ٹو اور ون انیس ون نائن 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 وائی الار پیج ہے اس کا ون سکس فائیو تھری اس میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر کسی عدالت نے کسی کا فیصلہ جو ہے وہ کہ اس کا قدمے کا فیصلہ آرڈر سترہ رول تھی کہ تحت کر دیا گیا ہو تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ اس کے حلاف اس فیصلے کے حلاف اپیل دائر کے جاتی ہے لیکن یہاں پر یہ دیکھنے والی بات ہے کہ اگر کسی کا رائٹ آف ایویڈنس کلوز ہوگیا مدلعہ کا رائٹ آف ایویڈنس کلوز ہوگیا یا مدلعہ کا رائٹ آف کراس اگزیمینیشن کلوز ہوگیا تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ پی ایل ڈی دو ہزار ایک لہور پیج ہے اس کا ٹو زیرو سکس اب وہاں پہ اس کا رائٹ کلوز ہوا ہے کوئی بھی مقدمے میں فیصلہ یا ڈگری جاری نہیں ہوئی تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ اس کے حلاف رویجن جو ہے وہ فائل کی جائے سکتی ہے اس آرڈر کے حلاف اس عدالت میں بھی ہم دائر کر سکتے ہیں کہ ہمیں عجیرہ یا رائٹ کا موقع دیا جائے اور اس آرڈر کو ہم نگرانی میں رویجن میں چیلنج کر سکتے ہیں چیلنج کر سکتے ہیں